عوض باللہ من شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ریاست سیاست کے ساتھ آپ کا مذبان اللہ بخش کمبر حاضر خدمت آج ہم حیدراباد میں موجود ہیں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی نام اور شخصیت حارون رشید صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں رائٹر ہیں کالم نگار ہیں اور پاکستان کے لیے بہت کچھ درد رکھنے والے مہت وطن پاکستانی ہے سر سید احمد خان کے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں ہر وقت ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا ایک کردار رہا ہے ان کے اسی گھر پر بہت ایسی شخصیات بھی آئی ہیں اور بہت بڑے پروگرام یہاں پر ہوئے ہیں اسلام علیکم حارون صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہمارے اس پروگرام کے لیے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو موجودہ وقت میں جو حالات ہیں ملکی تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے اور سڈنلی نہیں ہوا ہے ایک پورا لمبا پراسس ہے اس کے بعد یہ حالات کریئٹ کیے گئے ہیں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ بہت عرصے کے بعد آپ سے مذاقع تو رہی ہے بند تو گیا مگر آج جو کانسٹیٹوشن آپ کے پاس ہے اس میں جو سب سے بڑا پوزیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ اس وقت اوبجیکٹیو ریزیلیوشن کو پارٹ ان پارسل آف کانسٹیٹوشن بنایا وہ بہت ہی سمجھدار لوگ ہوں گے میں ان کو دیکھتا ہوں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دور کے اندر مدینہ ریاست کی بنیاد کیسے رکھی جائے اس کے لیے اس کو اوپن رکھا ہے اب آپ اس میں بیچ میں لائنزیں لکھتے چلے جائیں تو آج ہوگا وہ ایک بیسکلی ملہ اورینٹیشن کا نہیں ہے وہ مدینہ ریاست وہی اوریجنل سعودی عرب والی یا ہمارے ہاں جو سیاستدان یہاں سیاست کرتے ہیں کہ اس کے نام میں نہیں جو مدینہ ریاست تو ہمارا گول مدینہ ریاست ہی سے شروع ہوتا ہے اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اسلامی کرببلک ہیں تو ہم بننا چاہتے ہیں اسلامی کرببلک ہیں ہم بننا چاہتے ہیں تو آدھے سے زیادہ لوگ اسی کے اوپر قائل ہیں اور جھگڑا اسی لئے چل رہا ہے کہ یہ کیسے بنے گا کب بنے گا کہاں سے بنے گا تو کونسٹیٹوشن کے اندر جو آپ کو اوبجیکٹیو ریزلیوشن جنہوں نے شامل کیا روایا تھا وہ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری روٹس اس کے اندر جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے وہ موڈرن زمانے میں جو ہمیں فیسلیٹیز ملی ہیں ان میں اس طرح سے ہم اس کو ریاست کی اسی طرح لنک کر کے چلیں آج اگر بولٹ ٹرین ہے وہاں پہنچاتی ہے تو ہم نے ترقی کی ہے آج ہم چاہیں کہ اسی میں فیٹ کر دیں اس کو کہ بھائی وہ اونٹے پہ جاتے تو ہم جائیں گے تو جو ہماری ملیہ ملہ اورینٹیشن ہے اس کے اندر وہ ان چیزوں میں فسکے رہ گئے ہیں اسی لئے ہم ان کو آگے نہیں آنے دیتے اور پھر ہم ان کو بی ٹیم بنا کے تو چلا سکتے ہیں مگر ہم ان کو فرنٹ پر نہیں لانے نہیں کر سکتے ان کو کیونکہ وہ جو ہیں جو میں کھیچتے ہیں پیچھے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو ہے اوبجیکٹیو ریزلیوشن اس کو اوپن مائنڈید مسلمانوں نے بنایا ہے اچھا عارم صاحب جو موجود وقت میں ہماری معاشی حالات انتہائی کمزور ہیں یہ کسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ ایک امران خان نے ابھی ایک دفعہ صرف یہ کہا بنیر میں کہ مجھے اب میرے پاس پیسے نہیں رہیں یہ جو میں جلد سے جلوز کرنا ہوں سو سو روپر سب دے دو ون بلین اس نے جمع کر لیا اگرچہ آپ اس راستے پہ جاتے ہیں تو اس وقت جو آپ پچھت ہیں وہ تو اس میں پچھت ہیں کہ جو لوگ لائے گئے ہیں وہ ایک انٹینشنل طریقے سے لائے گئے ہیں وہ ایک ریجیم چینج ہے ریجیم چینج تو سیونٹی سیون ملکوں کی ریجیم چینج کرائی ہے انہوں نے وہ تو سب ڈاکیومنٹڈ ہیں ستتر ملکوں میں انہوں نے ریجیم چینج کرائی ہے وہ جو سوپر پاور بن کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے تو فساد پھیلا کے اور کمزور کر کے ملکوں کو پھر قرضے میں جکڑ کے اپنے ایسے لوگوں کو چورو چکوں کو بیٹھانا ہے کہ وہ جو چورو چکے ان کو آگے مو نہ کھولیں اور کام کریں تو یہ شباز شریف کو بھی اسی سلسلے بلایا گیا ہے یہ جو اب کی دفعہ جو ٹیم آئی ہے یہ ریجیم چینج میں یہ اتنے کمزور ہیں اتنے لاغر لوگ ہیں ان کے اوپر اتنے کیسز لگے ہیں کہ یہ جو کہیں گے وہ کریں گے جو کہیں گے ان سے وہ کریں گے کچھے سے سپورٹ ان کو ملے گی تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ایکانومی کو ٹھیک کریں گے نہیں ان کے لئے ایجنڈہ ہی نہیں ہے امریکنز کا ایجنڈہ یہ تو نہیں ہے آپ کو سروائیویل کرتے رہنا ہے جیسے چاہ سے کام چلتا آگا ہوتا رہے گا تھوڑا ایپلیمنٹ ہو گیا تھوڑا یہ ہو گیا مگر ان سے جو کام لینا ہے آپ کو وہ اس وقت مدینے کی ریاست کی جو بات کرنے والا ہے جس نے ایک ایسا کام کر دیا کہ آنسٹی ایسی جھلکی اس سے کہ اسے بھی نہیں پتا تھا ریجیم چینج والوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم اس کو ہٹھاوا دیں گے وہاں سے تو اس کے پاس پارٹی تو اس کی ایسی ویک ہے اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے سب کو بند کر دیں گے یہ اپنے کیسے لڑتے گریں گے سب چیزیں ایک طرف لیکن عمران خان جو جھوٹ بولتا ہے ان حالات میں جو ریسپونس اس کو جو ملنے شروع ہوئے یہ ریسپونس نہ امریکنز نے نہ آپ کے ڈیوورس میں جو ودماش بیٹھے ہوئے جو سب رئیس لوگ نہ یونائٹیڈ نیشن میں جو بیٹھے ہوئے کہ ورلڈ گورنمنٹ کی سیٹ بنانی ہیں انہوں نے نہ انہوں نے یہ کہ جس طرح سے لے کے جانا ہے اور نئی امپائرز کرنی ہیں اس میں جب میں ہمیں تو بلکل بھنگی بنانا ہے سب کو تو ایسی قیفیت کے اندر میرے بھائی یہ جو ریسپونس دیکھا تھا وہ بھی اپنے گیم پلینٹ کو آلٹر کرنا پڑا ہے آپ کو یہ وہ کردار کون کون ہے جو یہ سازشیں عالمی سطح پر جو کر رہے ہیں اس کی ضرورت اب اس لیے ہو گئی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو کمنٹیٹرز بات کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں that this is a national politics that is going on and اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مانگے یہ سنوٹ لائک دیس عمران خان نے گلوبل گیم کے اندر اس اورنیٹس نیسٹ میں اس نے چھیڑ کھانی کیا ہے اس نے جو چیلنج دیا ہے اگر وہ امریکہ کو اپن چیلنج کر رہا ہے ایبسلوٹلی نوٹ کہہ رہا ہے اس کو بڑے نہیں دے رہا ہے جو سامنے ہیں یہ سب چیزیں تو وہ تو اس کا این ایمی نمبر ون ہو گیا ہے اب جب این ایمی نمبر ون ہو گیا ہے امران تو کون لوگ ہوں گے جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں ریجیم چینج والے کون تھے وہ تو باہر تھے نا وہ لوگ تھے ہیں عارم صاحب ان کے جو بچے ہیں یا ان کی جو صاحب کا وائف بھی کہہ دے تو وہ سارے آج وہی بھی رہ رہے ہیں ان ٹچ یہ ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے لئے بہتر ہے جاہت کر رہا ہے یہ کنفیشن قوم تو وہ اس کے ذہنوں میں تو ہے نا اس میں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس وقت جو امران خان کی میں جو پوزیٹیو چیزیں بتا رہا ہوں کہ امران کے آنے کے بعد ہوئی ہیں جو امید ہمیں دلاتی ہیں امران خان اکیلہ تو نہیں لے کے جا سکتا کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا بہت بڑا ہے مگر میں کہنا یہ ہے کہ چونکہ وہ بہار رہا ہے چونکہ اس نے بہار رہا ان میں اور پاپلر رہا ہے اس کے ایک فنڈ ریزن کا ایک فن اس کو پاس تھا ایک خلوص تھا اس کے اندر حارم صاحب یہاں پر ہمارے پاس اقتدار حاصل کرنے کے لیے تمام سہسدان ایک اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اپنی سوچ میں الفاظ میں باتوں میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ حقیقت ہے جب اقتدار مل جاتا ہے تو بلکل اس کے علٹ ہوتے ہیں پھر وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں کس چیز میں جھوٹا ثابت ہوا ہے ہوتے گی نا پولٹکس میں کونسی کونسی چیز ایسی ہے کہ اس کے پاس جب وہ آیا تھا تو آپ کے اس کی کیبنٹ میں جو جو لوگ آیا تھے وہ تو وہ پرانے لوگ تھے یہ پرانے کھلاڑی تھے جو ہو گیا الیکٹیبلز تھے وہ الیکٹیبلز لانے والے وہ تو کھل گیا نا گیم ترین دے کے آیا تھا الیکٹیبلز تو وقت کی جب اس نے دیکھا میرا مطلب کی چیز نہیں ہے وہا پر تو دوسری طرف آیا تو اس نے سارا بسٹرپ گیا عظیم قان الیکٹیبل تھا پرانے وقتوں کا تھا اس نے بھی کھچ لیا اپنے ہاتھ اس کے بعد ابھی تک یہ سروائیف کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے وہ ایک دو چیز تین چیز ہے تو اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھ لیجئے جب یہ ڈائیورس اس نے لیے تو اس کو آدھی جائداد اس کے نام پہ دی گئی تھی انگلینڈ میں ڈیورس کی روحہ کے قانون ہے اس میں آدھی جائداد آدمی کو ملتی ہے اور آدھی عورت کو ملتی ہے تو ملیانز آف پاؤنڈز کیونکہ وہ تو بڑا تھا اس کا باپ تو اس نے ریفیوز کر دیا ججز نے کہا یہ تو تمہارا رائٹ ہے تمہیں چاہیے یہ پیسے تو تمہارے ہیں اس نے ریفیوز کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے اپنے ملک میں واپس جانا ہے جب یہ اس نے منع کیا ہے تو یہ کیا مطلب اور پھر یہ بائیس سال سے سٹرگل کر رہا ہے دوسری پھر یہاں پر بھی آپ اس کو دیکھئے کہ اس نے آپ کو شوکت خانہ بنا کے دے دیا چانسلر کا جب بننے گیا یہ چانسلر ریڈ فورل یونیورسٹی کا تو اس میں جو انہوں نے ایڈ دیا تھا تو اتنے قابل قابل لوگ آکر بیٹھے تھے اتنے قابل لوگ تھے اس میں یہ بھی بیچ میں تھا اور جب اس کا انٹرویو ہوا جب اس نے پریزنٹیشن اپنی دی تو انہوں نے بورڈ نے اس کو کیوں سیلیکٹ کیا تو اس نے کہا اور پھر جب کہا کہ آپ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں کہا آپ چانسلر بنیں گے تو کیسے اس شخص نے اسے کہا آپ اپنی مولیمنٹس بتا دیں بتانے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے میرے ہاں آپ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا ایک میرے بنا کے دیں اور ادھر سے جو جو لڑکے ہمارے ہاں کے ہوں گے وہ ان کو ڈگری بھی لے گی آپ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے